ویڈیو کو میری لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو کلک کر دیں شکریہ اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو ستو تندرستی لمبی عمرتہ فرمائیں حضر و خوشی ہیں دیکھنے نصیب فرمائیں آج ہم بنانے جارے ہیں مزے دار بیسن کے کوفتے اس کو بیسن کے کوفتے بھی کہا جاتا ہے اور ڈلے بیلے بھی کہا جاتا ہے گولے بیلے بھی کہا جاتا ہے یہ بہت مزے کی بنتے ہیں یہ ہم نے ایک پاؤ بیسن لیا ہے چھان لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے باریک ہرہ دنیا کاٹ کے دالا ہے اور باریک پیاس چھوٹی سی ایک پیاس لے لیں اور ہرہ دنیا اور اس کا نام کہہ دنیا پیاس ہم نے باریک کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہ ہے پسی بھی مرچے آدھی چمچی کٹی بھی مرچے آدھی چمچی حلدی تقریباً آدھی سے بھی بہت کم تھوڑا سی اور آدھی چمچی نمک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ کو بنانا سکھاتے ہیں بیسن کے کوفتے کہتی ہوں میں اسے مزے دار ہوتے ہیں بہت آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں چاملوں کے ساتھ اور پراتے کے ساتھ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ مزے دار اور اس کی گریبی اور اس کے جو کوفتے سٹائل کے ہوتے ہیں بیسن کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو آپ کا بار بار دل چاہے گا بنانے کو تو اس کو ہم پتلا نہیں گوندنا ہے ہمیں آٹے کی طرح ہمیں اسے گوندنا ہے صحیح جس طرح ہم آٹے کو گوندتے ہیں اسی طرح ہمیں گوندنا ہے اسے پتلا پیسٹ نہیں بنانا تو اس لئے آپ تھوڑا تھوڑا اس میں پانی دالیں زیادہ پانی ایڈ نہیں کریے گا نہیں تو یہ اس کا بیٹر پتلا ہو جائے گا تو پھر پتلا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اسے آٹے کی طرح تھوڑا سخت سا گوندنا ہے تو آپ کو ہم گوند کے دکھاتے ہیں اس طرح اس کو گوندتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اور ہاتھوں کو ہوش کر لیے گا اویل لگا کے تھوڑا سا اس پہ جو آسانی سے یہ آپ کا نکل جائے بیسن اویل لگا کے اور پھر اس کو آپ کو اس طرح کرنا ہے پھر اس کے ہمیں چھوٹے کوفتوں کی طرح بنانے وہ بنانا سکتے ہیں آپ کو یہ تقریباً تین گلاس ہم نے پانی لیا ہے اور اس کو بوائل کر لیا ہے اس کے اندر ہم بیسن کے کوفتوں کو ایٹ کریں گے اس میں اوبالیں گے ان کو صحیح ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اوبالنا ہے اس طرح آپ کو لے کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول بنانے اس طرح صحیح یہ بیسن کے کوفتے ہم نے بنا لیا ہے اس طرح سے آپ اس کو پانی میں اوبال لیں تو مزیدار ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں بیسن کے کوفتے بنائیے گا آپ ضرور اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بیسن کی چیزیں تو ایسے بھی ساری چیزیں اچھی بنتی ہیں پر یہ اور زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اس طرح آپ اوبال لیں ان کو تھوڑی دے تقریبا دس سے پندرہ منٹ اوبال لیں ان کو تھوڑے یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم ٹاٹ بھی سکتے ہیں بیچ میں سے آپ ان کو دو ٹکڑے کل لیں اور سالن بھی ان کو بنا سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے بنا سکتے ہیں صحیح ہے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جب بوائل ہو جائیں گے یہ دو پیاز ہے چھوٹی سائز کی یہ ہم نے مسالے کے لئے کٹیے یہ پیس لیں گے ہم تھوڑا سا پانی دال کے گلینڈر میں اس کو پیس لیں گے اس سے مسالہ بنائیں گے یہ آدی چمچی پسیوی حلدی ہے ایک چمچہ پسیوی مرچے ہیں آدی چمچی کٹیوی مرچے ہیں ڈر چمچہ پساوا دھنیا ہے اور یہ ایک چمچہ نمک ہے اور یہ کالی مرچے اور دال چینی ہے ایک چمچہ سہیے یہ مسالے کوفتوں کے ہیں بیسن کے کوفتوں کے جو ہم مسالے ایٹ کریں گے یہ پیاز ہم نے پیس لیں ہے اس میں ایٹ کریں گے سارے مسالے سارے مسالوں کو یہ پیسیوی پیاز میں ایٹ کر دیئے کنے گا سہیے زیرہ ہے تقریباً ڈیر چمچہ اس کا ہم بھنگار لگیں گے اس کو بھنگار میں ڈال کے پھر ہم مسالے ڈالیں گے سارے تین چمچے پساوا لسن ادھرک ایٹ کریں گے اس میں ہم یہ آدھا کب ہم نے اوائل کر لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے اس میں آپ زیرے کو ایٹ کر دیں گے ہم زیرہ تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن کلر کا ہو جائے گا تو اس میں سارے مسالے جو پیاز میں ڈالیں ہم نے پیاز پیس کے جو مسالے ڈالیں وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے پھر بھونائی کر کے پھر یہ بتاتے ہیں آپ مسالے اس کے اندر ایٹ کر کے اور اس کو ہم دھونیں گے ہلکیا بیسن کے کوفتے ہم نے اس میں پانی میں ایٹ کیے تھے اور جس میں ہم نے بیسن کا آٹا گوندہ تھا وہ پانی اس میں تھوڑا سا مکس کر کے وہ بھی اس میں میں نے ایٹ کر دیا تھا اس سے ہے کہ شوروہ گاڑا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اوبل کے اوپر آگائیں گے اور تھوڑے سا سائز میں ہی بڑے ہو گئے ہیں اس طرح یہ ابال لیے گا آپ سے یہ یہ آدھا کب ہم نے دھائی کا لے لیا اس کے اندر دھائی بھی جائے گی اس کو ایٹ کریں گے ہم مسالہ ہمارا بھونائی پہ آ گیا ہے یہ مسالہ بھونڈ رہے ہیں اس کو اکسی طرح بھونڈنا ہے آپ کو مسالے وغیرہ بھونڈ رہے ہیں اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہم دھائی دھائی ایٹ کر کے بھی بھونائی کریں گے مزیدار کھٹا سا چٹ پٹا سا ہمارا بیشن کے کوپ سے ریڈی ہو رہے ہیں اس طرح بھونڈیں گے اگروڑا سے دھائی دل کے دھائی دل کے مزیدار کے بنھادی آپ کو چکتے ہیں یہ مسالہ لگے بھونڈ گیا ہے اور یہ بھونڈ رہے ہیں بھونڈ رہے ہیں burnt یا کھٹ よٹ کوپ سے دھائیں جس میں ہم نے ڈھائی دل بعد بنیمار بھونڈ رہے ہیں ڈھائی دل کے بھونڈ وہی پانی ایڈ کرنا ہے الگ سے ہمیں اس میں پانی کو ایڈ نہیں کرنا یہ پانی جو رکھا ہوا ہے ہمارا یہ بیسن کی کوفتوں کا پانی اسی کو ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے اندر دوسرا پانی ایڈ نہیں کرنا آدھی چمچی یہ گرم مسالہ ہے پساوا اور یہ ہے میتھی سوکی بھی میتھی ہے ایک چمچہ ہارا دنیا کو ہم نے کٹ کے دھولیا ہے اس کو واش کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر دالیں گے ہم بیسن کے کوفتوں میں پساوا گرم مسالہ اور یہ سوکی میتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ہم جو ہارا دنیا ہم نے چاپ کر کے رکھا ہے واش کر کے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہلکی آج پہ رکھ دیں گے تو یہ شور ہوئے اس کا ریڈی ہو جائے گا مزے دار ہمارے بیسن کے کوفتے ریڈی ہو جائیں گے جو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح بنے ہیں یہ مزے دار بیسن کے کوفتے ریڈی ہیں میرے سٹائل میں اور چپاتی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں زیرے والے چانگل کے ساتھ پراتے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ صبح ناشتے میں آپ کھائیے گا بہت اچھے لگتے ہیں بیسن کے کوفتے اور میرے سٹائل میں بنائیے گا کمنٹس میں مجھے بتائیے گا میں آپ کو کیا کیا چیزیں بنانا سکھا ہوں اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا سسکرائب کریے گا یہ آپ کی محبت ہوتی ہے سسکرائب کرنا اور سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئے گی میری اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی